امنا کچن ویلوگ کے محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ کے ساتھ شیئر کریں مہینے برکر راشن کیسے محفوظ کریں تو جس نے ابھی تک ہمارا چینل امنا کچن ویلوگ سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر لیں داکہ اسی طرح کی مزید شیئرنگ ویڈیوز آپ تک بہ آسانی آتی رہیں تو آئیے چلتے ہیں اپنے ویلوگ کی طرف تو ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں آپ مہینے برکر راشن جو ہے وہ آ چکا ہے اور اس کو میں کس طرح سیف کرتی ہوں یہ ہے میری استری والی ٹیبل اس کے جو ہیں پہلے ایک ہی خانہ تھا اس کے اندر یہ پھٹی لگوا کر میں نے دو کی اب یہ دیکھ لیں کہ یہ ہے میرے پاس پاودر جو کیڑے مکوڑوں کا ہوتا ہے بلکل ہلکا ہلکا جو ہے وہ میں ڈال دیتی ہوتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی کیڑے تھوڑے تھوڑے پڑے ہوئے اب دیکھیں میں کیا کرتی ہوں اس کو ہم نے صاف کر لینے دیکھ رہے ہیں کپڑے کے ساتھ تو صاف کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ پورے میں پھیل جائے گا اور مہینہ بھر کا جو راشن ہے اس میں کوئی بھی لال بے چونٹیاں یا پھر مکوڑے وغیرہ جو ہے وہ اندر نہیں جا سکتے اس طرح آپ صاف کر لیں کہیں بھی آپ راشن رکھ رہے ہیں تو پھر میں نے یہ اخبار میرے پاس نہیں تھی تو میں نے یہ جو ہے نا بچوں کا ریجسٹر کے جو پیجز وغیرہ تھے یہ بچھا دیئے تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مکمل میں نے سیٹ کر لیں اس کے اوپری کیونکہ راشن مطلب نیچے مکوڑوں والی دبائی ہو تو اوپر جو ہے راشن نہیں پہلے ہی نیچے کوئی اخبار یا کچھ بھی آپ بچھانے تو اس طرح جو ہے وہ میں پہلے تو ڈبا آتا ہے تو ڈبا ہی پورا رکھ دیتی ہوں پچھلا ڈبا جو وہ پھٹ چکا تھا تو میرا ایک پیکٹ پہلے پڑا ہوا ہے مطلب چھے کیلے گی تقریبا میرا لگ جاتا ہے تو یہ ہے کپڑے دونے والا سابون تقریباً چھے میرے یہ لگ جاتے ہیں اور ایک پیکٹ جو ہے یہ سرف کا ہے یہ بھی ایک پیکٹ لگ جاتا ہے تقریباً ہاں جی برتن دونے والا سابون جو ہے وہ زیادہ استعمال ہوتا ہے کیونکہ برتن جو ہے ہر وقت دوئے جاتے ہیں کچھ اس طرح کی سیٹنگ میں کرتی ہوتی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے نہانے والا سابون تو یہاں سے جو ہے ایزیلی انسان اٹھا بھی سکتا ہے اور پچھلی جو میری چیزیں ہیں وہ میں نے ساری چھوٹی چھوٹی بارٹیاں میری بنی ہوئی ہیں اس میں سیو کر دی ہیں تھوڑی تھوڑی جو بچی میری تھی یہ دیکھ رہے ہیں ایک پیکٹ اور بچ چکا تھا گھی کا تو یہ ایک ٹوٹل میرا چھے کلو آئل اور دو کلو گھی پراتھوں کے لئے استعمال ہوتا ہے بریانی ڈبے کے دو مثالے میں لیتی ہوتی ہوں پورا ایک میں نہیں ہے ایڈ کرتی ہوتی بس دو دو چمچ ڈالتی ہوں پتی کا ایک اتنا ڈبا کیونکہ ابھی گرمی ہے تو اتنی زیادہ چائے نہیں پی جاتی اگر پی بھی جائے تو کم پتی جو ہے وہ چال جاتی یہ خلف تھا اور یہ میں نے گرم مثالہ جو ہے یہ میرا یوز ہوتا ہے میں پیسا ہوا نہیں لیتی ڈبوں والا یہ جو ہے چائے کے لائچی ہوتی یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہلدی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری ہلدی ہے اور یہ دو نمک کے پیکٹ ہیں دو نمک کے پیکٹ ہیں تھوڑا پہلے بھی بچا ہوا تھا اکثر دو تین لگ جاتے ہیں جتنا راشن میں لکھ کر دیتی ہوں اتنا ہی آتا ہے چاوال پانچ کلو آتے ہیں یہ دو دو کلو کے دو پیکٹ ہیں اور ایک کلو کا جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پیکٹ ہے اور اس کی سیٹنگ آپ دیکھ لیں کہ میں کس طرح کر رہی ہوں اور یہ ڈالی ہیں پہلے بھی میرے پاس پڑی ہوئی تھی مطلب یہ تھوڑی تھوڑی پڑی ہوئی تھی ایک ایک کلو مزید میں نے منگوالی ان کی بھی ابھی بالٹیوں میں تھوڑی تھوڑی رکھی ہے جب فنیش ہو جائے گی یہ گوڑ جس سے ہم شکر کہتے ہیں وہ تھا اور یہ جو ہے چنے کی ڈال ہے شیمپو ویسے میں نے کڑی کر دی جو میری پہلے پڑی تھی ہار پر کیاں رکھنا نہیں ہے ویسے آپ کو دکھا رہی ہوں اٹھا رہی ہوں یہاں سے تو یہ چینی ہے چینی اتنا ایک پیکٹ جو ہے وہ میں نے بالٹی میں ڈال لی ہے اور یہ دیکھ لیں یہ چینی جو ہے دوسرا پیکٹ جو تھا یہ سارا پھٹ چکا تھا تو یہ ڈبا میں میں نے کچھ ڈالا اور کچھ جو ہے میں نے اس پتیلے کے اندر ڈال لیا کیونکہ یہ نیچے جو ہے وہ سارا پھٹ چکا تھا مطلب شاپر تو یہ میں نے تاصلے کے اندر ڈال لیا اور اس کو بھی ہم یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ڈبا آتا ہے نا تو وہ بائیک سے اتارتے ہوئے یا پھر در سے تھوڑا پھٹ چکا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی میں نے جو ہے ڈبے میں ایڈ کر دیا میں نے ڈبا پھاڑا وہ اس لیے پھاڑا کہ اس طرح پوری جو ہے وہ پھیل جاتی تو یہ جو ہے میرے بسکٹ آئیں بسکٹ میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ اس طرح کے بہت ہی ہمی بیکری کے بسکٹ ہوتے ہیں اور ہمارے گھر بہت ہی پسند کیا جاتے ہیں یہ وہی مکوڑے مارنے والی دوائی بہت ہی کیڑے مکوڑے نکل آتے ہیں لال بیک چینٹیاں بہت ساری ہوتی ہیں تو یہ ضرورت پڑتی ہے فیرل لولی اور ساتھ میں یہ سینٹ بوڈی سپری سوری سیٹ نہیں ہے تو یہ دیکھ لیں میں کون سا یوز کرتی ہوں آپ کو نام بھی دکھا رہی ہوں اور میں نہیں یوز کرتی سوری میرے ہیز بینڈ میں تو نہیں یوز کرتی تو میں آ چکے اپنے ڈریسنگ میں تو دیکھ لیں اوپر اوپر میں نے دوائیاں رکھیں گے میرے پرس کے اندر بھی اور یہ میری پینا ڈال اور یہ چیزیں بھی میری مہینے ساتھ مہینے میں ہی آ جاتی ہیں تو یہاں اس کی سیٹنگ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ پہلے والے پاورڈر پڑا ہوا تھا اور یہ بوڈی سپری اب نیو آیا ہے تو یہ اب سینٹ یہ والی جو ہے یہ بھی پہلے سے بچی ہوئی تھی اس لئے میں نے نہیں مانگوایا یہ پاورڈر یہ والا نہیں ہوا ہے دو پاورڈر پہلے سے میرے پاس رکھے ہوئے تب گرمی ہے ویسے بھی زیادہ یوز ہوتے ہیں تو یہ بھی میں نے مانگوا لیا تو اب کری میں تو یوز ہوتی نہیں ہے پاؤنڈز لوشن بیس سے کبھی کبھی اگر کپڑے وغیرہ دھولو تو ہاتھوں کو کسا لگانا پڑ جاتا ہے تو یہ سردیوں کے میرے پاس لوشنز بچے ہوئے ہیں یہ میری اس طرح کی ڈریسنگ کی جو ہے وہ سیٹنگ ہو گئی یہ بھی میں نے مانگوایا سوری موسپل تو یہاں نیچے جو ہے وہ میں کنگیاں رکھ دیتی ہوں تین میں نے کھانے بنوایا میں آج کل تو بہت ہی ڈیکوریٹڈ جو ہے وہ ڈریسنگ آ رہی لیکن میری ڈریسنگ جو ہے وہ بلکل انتہائی سیمپل سی ہے ایک کریم پہلے بچی ہوئی تھی اس لئے اس کو جو ہے اوپر رکھ دیا تینکس فور واتنگ آج کلیتنا انشاءاللہ نیکس میلوگ میں ملتے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ